ماشاءاللہ جی اپنے علاقے سے بھائی مل چکے ہیں کیا نام پوچھتے ہیں توڑا ان سے جی اسلام علیکم کیا علیہ جی 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 اسلام علیکم خوش شامدید آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ارب انفو پر اکثر اوقات میں ویلوگ مناتا ہوں مارکٹ جانے سے پہلی لیکن آج ویلوگ میں بنا رہا ہوں مارکٹ سے واپس آنے کے بعد یہ دیکھیں جی دو خوٹائیں سمجھنے مل گئیں کھکڑییں مل گئیں جس طرح ان کے انہیں خربوزیں پانچ ریال کے دو پیس میں دیں گے وزن شاہد ہم بالکل نے دیکھا صرف جی دو پیس ہیں پانچ ریال کے تو میں نے ابھی سیکو مارکٹ گیا تھا آج یوم الوطنی ہے لیشنل ڈے ہے تو میں وہاں پر گھوم پھر جاتے چلوں میں مارکٹ ذرا گھوم پھر کرتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پر ترڑی سسی چیزیں دیکھیں پروڑ دیکھا تو یہ لے کر آگیا تو میں نے سوچے چلو پانچ رلکے لی جاتے ہیں ماشاءاللہ تقریباً میرا ہاتھ نہیں سیدھا ہو رہا اتنا وزن ہے تو ابھی تقریباً پانچ سو میٹر مجھے چل کے روم میں جانا تقریباً تقریباً اتنا ٹائم لگ جائے گا یہ بندہ کیا آپ نے دیکھا ہے کبھی دیکھا ہو آپ نے لیکن مجھے تو آج مل گیا یہ ہمارے پیارے پیارے بھائی تھے جن کا تعلق سرگودہ سے آزم صاحب ہیں قائل کا کام کرتے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر اور بڑی دیر کے بعد آئی دیکھیں تقریباً مجھے ایک سال کے بعد دیکھا میں نے ان کو لگتا ہے نا گر رہی ہے مجھے تو ایسے لگ رہا ہے ہے نا کرتے ہیں سیدھی اور چلتے ہیں محترم اپنے روم کے طرف ماشاءاللہ الحمدللہ موسم یار اللہ کا شکر ہے اللہ کا بڑا احسان ہے کیا موسم ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو کے آئے یہاں پہلے جس طرح دن گزارے نہ ہم نے یہاں کو یہ پتا ہے یہاں جو ہمارے بھائی دماغ میں رہتے ہیں نا جو پہل میں ان کو پتا ہے کتنی گرمی ہے سچ میں ان شہروں کے اندر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے یا تو دوستو اور پیارے بھائیو یہ دیکھو جہاں ہم پیارے بھائیوں کے ساتھ رہتے ہیں ادھر پاکستانی ہو انڈین ہو بنگلہ دیشی ہو یہ وہ علاقہ ہے جی حیل خلیج کا جو آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر جہاں پر ہمارے پاکستانی انڈین بنگلہ دیشی بھائی آکے رہتے ہیں ذرا دیکھیں ماشاءاللہ ذرا آگے بھی چل کے آپ کو دکھاتے ہیں اپنے پاکستانی بھائیو ویسے میں جس طرح کہا رہا تھا کہ پہلے میں شروع کرتا تھا مارکٹ جانے سے پہلے لیکن آج میں نے سوچے چلو آج یار ایسا کام کروں کہ کبھی میں نے ایسا نہیں بھائیو دیکھیں ماشاءاللہ اپنے پاکستانی بھائیو یہ دیکھئے کیا بات ہے ماشاءاللہ تو آج میں نے سوچے چلو آج یار مارکٹ سے آنے کے بعد بھی لوگ سٹارٹ کرتے ہیں کیا رائے آپ کی تو اگر کیا آپ نے یہ دمام شہر دیکھا ہے یہ گلیاں یہ بزار آپ نے دیکھے ہیں میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں سعودی ریبیا کا جنڈا جو کے بعد شاہو دیکھیں جی ماشاءاللہ ری گرین جنڈا ہے جی ماشاءاللہ کیا بات زبردست تو دیکھیں جی اپنے پاکستانی بھائی وہ ہمام میں دیکھیں جی راجہ صاحب بھی کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں جی میں خیال ملیں گے ان سے بھی انشاءاللہ کسی دیں یا سر مفترم اگر میرا روم بھی کافی دور ہے مجھے تو یہ بھی پریشانی ہے دیکھیں میرے ہاتھ لٹک رہے ہیں ایک طرف سے تو اپنے ماشاءاللہ شاہ صاحب بھی در بیٹھے ہو گئے ہیں جی صوفے کے اوپر دیکھیں جی شاہ صاحب ہیں جی اپنے پاکستانی بھائی یہ صوفے پر بیٹھے ہو گئے ہیں جی شاہ صاحب آگئے ہیں ماشاءاللہ اچھے یار رسپیکٹ کرتے ہیں پاکستانی بھائی ہمارے اچھی عزت کرتے ہیں ہمارے تو خیر آگے بھی جو پاکستانی مل چکے ہیں جی ہمیں دیکھیں اپنے پاکستانی بھائی میں کرنا ہی چاہتا تھا کیسے کام کے چلو یار ویڈیو آج بناؤں گا سیکھوں کے جانے کے بعد سیکھوں تو آج ماں گھوم پھر آیا ماشاءاللہ جی اپنے علاقے سے بھائی مل چکے ہیں جی سلام علیکم سلام علیکم اللہ جی بہت اچھی اور سب خیر کریت بہت شکریہ اپنا کیم فی تیم سرکار دیا آپ نے مزے کر رہے ہیں جی پاکستانی یہاں پر سچ میں خوب بنجوائے کرتے ہیں دوست کہہ رہے تھے کہ یار ہمیں ویڈیو میں لے لو میں بولا یار مشکل نہیں ہے ہم نے کسی سے لینے اپنا چینل ہے اپنے پاکستانی پائیوں کو نئی ویڈیو میں رکھیں گے تو کن کو رکھیں گے تو دوستو ابھی تقریباً میرا پانچ منٹ اور پیزل چلوں گا تو میرا روم آئے گا وہ میری انگلیں جو ہیں نا ان میں شاپر گز گیا سمجھے درد ہو رہا ہے مجھے انگلوں میں یہ میں نے مسیبت لے لی ہے ایسے ادھری میں چاہتا تھا ادھری چھوڑی مل جاتی ادھری بیٹھ کے کھار لیتا تو اچھا تھا تو تھوڑا وزن تو کام ہو جاتا نا میری ہاتھ سے ابھی دیکھیں میں نے سیدھا دونوں پگڑ کے اپنے ہاتھ سے لے کر آ رہا ہوں اور ابھی شارٹ رستہ دیکھ رہا ہوں شارٹ سے شارٹ شارٹ رستہ دیکھ رہا ہوں بس آہ کیا فالحال کامیرا کیا فالک انتی ہے شخ بارک شوگر میمی حمدللہ حمدللہ رب العالمین تو دوستو اور پیرے بھائی یہ بھی دوست بہت اچھا شخص ہے یار یہ بھی گریٹ انسان ہے یار یہ بھی مصر سے تلق ہے اس کا یہ بھی سٹیل فکسر کا کام کرتا ہے اور میں بھی سٹیل فکسر کا کام کرتا ہوں اس لئے اگر جو بندہ کو دس سال آٹھ دس پرانہ سال ہو جائے گا تو پھر اس کو اس طرح کام بھی ملتا رہتا ہے اور اسلام دا بھی کافی ہو جاتی ہے اسے یوٹیوب کی وجہ سے مجھے ماشاءاللہ کافی دوست مل رہے ہیں مجھل اسے پہلے مجھے نہیں اتنا لوگ جانتے تھے جتنا مجھے یوٹیوب کی وجہ سے لوگ جانتے ہیں خیر دوستو اپنے گھلی میں چلتے ہیں در سے زیادہ شارٹکٹ ہوتا ہے اس در سے زیادہ شارٹکٹ کریں گے اور مزید اپنے روحوں کے طرف نزدیک ہو جائیں گے اس گلی میں بالکل رشن ہے دیکھئے بزار یارت سعودیر ایویہ کے دمام شہر کے الخلیج کے بزار دیکھئے دیکھئے ہمارے پاکستانی جو آپ نے دیکھے ماشاءاللہ اللہ پاکستانی کے روزی میں برکت اتا فرمائے ماشاءاللہ مزے کر رہے ہیں یارت پاکستانی یہاں پر آگر محنت کرتے ہیں نا تو محنت میں برکت ہے تو آج دیکھو ذرا گاڑیاں دیکھو ہر طرف گاڑیاں گاڑیاں ماشاءاللہ دیکھیں آج گاڑیاں گاڑیاں کیوں ہی گاڑیاں آج تو آپ کو بتایا نا کہ کوئی بندہ کام پر نہیں گیا رش صرف گاڑیاں کہیں دیکھیں ہر طرف اتنی گاڑیاں بہت راش ہے یار سچ میں تو میں اکثر اوقات یہاں پر کھڑے ہو کر ویڈیو بناتا ہوں ادھر تو میں نے آج سوچا کہ میں ادھر سے روڈ سے ویلوگ سٹارٹ کرتا ہوں اور اپنے پاکستانی بھائی اس ویڈیو کے اندر شیئر کروں گا آپ کے ساتھ اپنے دوست پیارے پیارے مختلف کنٹریز سے تلق رکھنے والے اور میں آ چکا ہوں وہاں جہاں میں ڈیلی یہاں پر کھڑے ہو کر ویلوگ آپ نے بناتا ہوں اور یہاں پر آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ہم ریکویسٹ کرتے ہیں آپ سے کہ آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ ہماری بھی ہلپ کو اور آپ کو بھی ایسی ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہیں سعودی ریبیہ کے انفرمیشن اور خوبصورت سعودی ریبیہ کے شہروں کے ویلوگ دیکھنے کو ملتے رہیں گے کہ سعودی ریبیہ میں کام کیسے ہوتا ہے اور کیسے کام کرتے ہیں کیسے ویزے ہمیں لینے چاہیے سعودی ریبیہ آنے کے لئے تو امید کرتا ہوں یہ ہمارا ویلوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا چینل کا ضرور سسکر کرتے چلیں اور ملتے ہیں آپ کو ایک اگلے بھی لوگ میں نئے انفرمیشن کے ساتھ نئے جگہ کے ساتھ محمد اس قدید اجازت اللہ حافظ